راجع صاحب جس کرنیٹ ہو گئے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے بھئی آپ کا علیکم سلام محمد حسن محمد حسن بھئی کیا آل چالیں خیرت سے ہیں آپ کی آواز رکھئی بھئی محمد حسن میاں آپ نے میوٹ کیا آپ نے آپ کو ہاں جی بولیں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میں قرآنست ہوں تو میں حدیثوں میں تو مانتا نہیں ہوں تو جو میری ریکویسٹ ہے آپ مجھے قرآن سے ہی جواب دیں آتی اللہ و آتی الرسول اللہ فرماتا ہے قرآن خود فرماتا ہے کہ پیغمبر کی حدیث کو مانو اس کے فعل کو مانو حدیث کا یافظ آپ نے قرآن کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتے پھر تو نہیں قرآن وہاں لکھا ہے نبی کی اطاعت کرو اطاعت وہی کریں گے جو قرآن سے ہوگی اطاعت وہی کریں گے جو بھی نبی کہے گا اس کی اطاعت کریں گے چاہے وہ قرآن میں نہ ہو اس طرح تو نہیں ہے کہ صرف جو قرآن میں اس کی اطاعت کریں گے جو قرآن میں نہیں اطاعت نہیں کریں گے قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا قرآن نے کہا قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف وہ باتیں مانو جو قرآن میں موجود ہیں وہ تو آپ منا رہے نا قرآن نے تو مطلق کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاعت کر ان کی باتوں کو مانو جانکہ ان کی سنت ان کا فعل حجت ہے باتیں تو وہ ہی ہوں گی نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے پیغمبر دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل اللہ کے کلام کے مطابق ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے احادیث میں صرف وہی باتیں ہم مانیں گے جو قرآن میں ہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں ان چیزیں قرآن میں نہ ہوں لیکن حدیث میں موجود ہوں تو پھر قرآن میں جو آیتیں ہیں ہم نے یہ قرآن دیتیل میں نازل کیا ہے اچھا آپ نماز پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو صبح کی نماز کتنی رکت ہے آپ جتنی پڑھو جتنی مرضی پڑھو کہاں لیکن قرآن ہے جتنی مرضی پڑھو آپ جا کے نہ کسی اور کا دماغ کالیں جتنی مرضی پڑھو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے کہ کہتے جیسے مرضی پڑھو قرآن سب مسلمانوں کا اجمعہ کے نماز کے صبح دو رکت ہے تین رکت نہیں ہے پانچ رکت ایک رکت نہیں جتنی مرضی نہیں ہے نماز فجر دو رکت ہے وہ خاص طریقے سے پڑھنا ہے قرآن نے نہیں بولا کہ جیسے مرضی پڑھو جیسے مرضی پڑھو السلام علیکم جناب علیکم السلام کیسے ہیں سیر خرید سے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے حکم کریں آپ کیسے ہیں اللہ کا احسان ہے میں آپ کو سن رہا ہوں اور اس سے آپ کے ویڈیو دیکھنے سے پہلے بھی میں آٹھ دس سال سے خود ریسرچ کر رہا ہوں میرے پاس کچھ بک امام نیسائی کی خصائص اور مناقب علی حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ من مردوی الاسطافی مردوائی 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 جی ان کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ ان کی جو بک ہے انہوں نے جتنی احادیث اس پہ منشن کی ہیں اس کے اوپر وہ منشن چیزیں نہیں کی کہ یہ کہاں سے لی ہیں کن سے کوٹ کیا ریفرنس ہوتا ہے وہ چیزیں ان کی نئی بک میں منشن بک میں آپ کو دکھا خصائص نیسائی میں سب اس کے سنت موجود ہیں خصائص نیسائی میں ہر حدیث کے ساتھ اس کی سنت موجود ہے جتری بھی اس کے اندر حدیث منشن ہے اس کے نیچے ہوتا ہے ریفرنس کہ یہ روایت انہوں سے سابہ سے لی تابعیم سے لی وہ اس چیز پہ منشن نہیں ہے اور ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ یہ ریلیبل ہیں اہل سنت اور اہل تشریف دونوں کے درمیان یا صرف یہ اہل سنت والی ان کو ریلیبل مانتے ہیں مجھے نہیں ملومہ پس کونسی کتاب ہے بھائی خصائص جو نیسائی کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں وہ خصائص علی ہے خصائص علی تو امام نیسائی کی ہے وہ تو مجھے پتہ وہ ان کی اس میں ہر ایک کے ساتھ اس میں سلسلت موجود ہے مختلف مختلف دیکھیں یہ کتاب خصائص علی ابن عبی طالب علیہ السلام لنیسائی چاپ ہے کلکتہ یہ کلکتہ میں سنت تیرہ سو تین ہجری میں یعنی آج سے ایک سو چالیس سال پہلے ایک سو چوالی ایک تالیس سال پہلے چپی ہے یہاں پہ ہر حدیث کے ساتھ اس کی سند موجود ہے ہر حدیث ہے اس کے پاس سند ہے آپ ابن مردوائی کی جو کتاب ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے ابن مردوائی کی کتاب مناقب ابن مردوائی جو ہے وہ میرے پاس ہے یہ کتاب مناقب علی ابن عبی طالب علیہ السلام لبن مردوائی یہ کتاب چپی ہے ایران میں چپی ہے آپ کہتے ہیں آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں سند نہیں ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ سند ہے میرے پاس جو مناقب ابن مردوائی ارک کے ساتھ سند ہے ہر حدیث کی سند ہے میں آپ کو ایک حدیث اس میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ امام ابن مردوی رامت اللہ نے اس میں آوہ جو اردو والی کتاب آپ نے پتہ نہیں اس نے ترجمہ کیا اس نے آسانیت وغیرہ حصف کیوں گی اوالی اللہ کتاب مناقب ابن مردوائی جو عربی میں دیکھیں جماعت مخالفین جو بات احلی بیت کے مناقب میں نقل کرتے ہیں وہ اکثر صحیح ہوتے ہیں اور ان علماء نے اپنے زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر اور بہت ساری دشمنیوں کو اپنے سینے میں خرید کریں ان مناقب کو جنہوں نے مناقب کے کتابے لکھیں انہوں نے نقل کریں یہ اکثر موافق ہیں شیعہ مذہب کے اور یہ اکثر یہ صحیح ہوتا ہے اس میں جو میں نے کیا ہے کہ خلافت کے بارے میں انہوں نے تو بالکل کلیر لکھا ہے کہ وہ حضرت علی کے حق میں تھی اس میں تو ایسی روایت ہیں جس نے نہیں مانا علی کو کافر ہو گیا اس میں تو بالکل 99% یہی پتہ چلتا ہے کہ خلافت مولا علی کے حدیثوں کا ریفرنس یہی کہتے ہیں کہ مولا علی فیور سر کے انسان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے وہ گریجولی پروسیس تھا ایک لاکھ چوبیس ازار کم پیش فریز ہو گئے بھئی آپ فریز ہو گئے بھئی السلام علیکم بھئی صاحب بات کریں جناب السلام علیکم بات کریں بھئی کیا بات بات کریں بات کریں علیکم اسلام کہاں سکال کیا کیا نام شازیب بھئی کیا حکم بات کریں بھئی بات ہو گئی ناب آہ وہ میرے کلپس دیکھا کرو نا جیسے کلپس میں ہوں اس سے بات میں اس سے زیادہ آپ کلپس میں ملے گا نا بات کوئی سوال ہے نہیں ایسی باقال کیا بات